ابھی تو خطرہ کیا ہے ڈیفولٹ سے بچ جائیں بڑی بات تین دفعہ کا وزیراعظم مجھے اس ملک کا شہری ہوتے بھی شرم آتی ہے اگر آپ ایک طرف ایک سے پیسے لے رہے ہیں ایک طرف آپ کا ہاتھ ان کے آگے جھکا ہوا ہے تو دوسری طرف آپ ان کو کیسے دھمکی دے سکتے ہیں یہ ملک آگے نہیں چلے گا اور سر کیا کروا دیا آپ نے چائنہ میں کیا ہنگامہ بچا ہوا ہے کیا پروٹیسٹ چل رہا ہے کچھ ہم کو بھی بتائیے کہ آپ نے کیا کروا دیا ہے سومت بھائی چائنہ میں بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ شروع سے بیعتیں کر رہے تھے کہ سارا چائنہ لاک کیا ہوا ہے آپ کی بات ٹھیک نکلی وہ تو سڑکوں پہ میں دیکھ رہا تھا بچے ہی بچے ہیں جو کوویڈ پالیسی ہے اس کے خلاف جو وائٹ بلانک وائٹ اور جو بلانک شیٹس لے کے آگے ہیں سان کی معیشہ شدید مشکلات کا شکار ہے دسمبر میں بانڈز کے داگی کے بعد بھی دیفولٹ کا خطرہ نہیں ٹلے گا یہاں پر بات ہو رہے ہیں چائنہ میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے خلاف لوگ باہر نکل رہے ہیں چائنہ میں ابھی ایک دم سے لوگ ڈاؤن اور بہت زیادہ کوویڈ کے کیسز بھی آ رہے ہیں تو یہ بہت limited amount میں جو چائنہ سے نیوز سامنے آتی ہے اسی پر لوگوں کا ریاکشن ہوتا ہے اسی پر لوگوں بات کرتے ہیں تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کرے گا چائنہ میں بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ شروع سے باتیں کر رہے تھے کہ سارا چائنہ لاک کیا ہوا ہے آپ کی بات ٹھیک نکلی وہ تو سڑکوں پر میں دیکھ رہا تھا بچے ہی بچے ہیں کوویڈ پالیسی اور اس کے خلاف جو وائٹ بلانک وائٹ اور جو بلانک شیٹس لے کے آ گئے ہیں کیونکہ سڑکوں پر نارے تو مار نہیں سکتے چائنیز کومنیس پارٹی پر آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کہیں یہ جو چائنی شی جنگ پنگ کی جو تھرڈ ٹرم ہے یہ اس کی مخالفت میں ہے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ان پروٹیسٹ کی کیا لوگ واقعی تنگ آ گئے ہیں یا بیسیکلی لوگ سرکار سے وہاں پہ شی جنگ پنگ سے تنگ ہیں دیکھیں چیما صاحب جو چائنہ کی پرستی تھی میں آپ کو پچھلے پانچ شہ مہین اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو پرڈٹ کیا تھا یہ ہوگا اور جہاں تک چائنہ کی گھنومی پہ حالت ہے وہ میں نے دو سال پہلے آرٹکل لکھ لیا تھا وہ اب بھی ریکارڈ میں ہے کہ ہاں بھی چائنیز اگنامی مو کیونکہ چائنہ نے ہمیشہ ایک اپٹیکل ایلوجین کریٹ کیا اراؤنڈ اٹسل اگر آپ چیما صاحب لوجکلی جائے ریال اسٹیٹ اس کونکت آف نائن ٹریلین ڈالرز آج میں یہ بھی دیکھ رہا تھا ابھی بینک رپسی کون پہلے ڈکلیئر کرے گا بلیٹ چائنہ ریلویز یا چائنہ ہیئر ویس دونوں میں ریس لگی دونوں اور ان بیگ لاؤس اب سمیکانڈٹر انڈسٹری جو ہے تین سو پچھاس بلین ڈالر کی ہے اب چیما صاحب اس کی بینک رپسی آلموز ڈکلیئر ہونے والی ہے پر ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے تین سو پچھاس کی بلین نہیں کر رہے تب آپ کے تین ٹریلین ڈالر کے جو آپ کا ایکسپورٹ میں نمبر ون آئیٹم این کا الیکٹرونکس اس کو بھی بینک رپسی نکلیئر کرنی پڑے گی تو یہاں تو لائن ہے بینک رپسیوں کی آپ کو یادوں کو 4.4 میں نے کہا 2.3% سے رن کا اکنام 2.3 سے بھی نیچے آگیا فود انہوں نے چیما صاحب 60% دنیا کا store کے 30% بچ گیا تب میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا فود سٹور کیوں کہ میں نے کہا اس لیے کیا کہ جب مری مچے کی کام نہیں ہوگا لوگ کو کھانا بھی نہیں ملے گا تو لوگ جنگلی ہو جائیں گے کابو میں نہیں آئیں گے کسی نہیں مانتی جانتا اسی لیے دنیا بھر کھانا store رہا کھانا بھی ختم ہو رہا آپ نے دیکھا گانا جمی جمی آجا آجا جمی مطلب آجا 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 مطلب ہے نہیں ہم ایسا سا ہے مطلب not اگر 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 اس ویڈیو کو ویڈیو کو سب نے گائب کر دیا کہ وہاں چاوال نہیں اب ہو کہ رہا چی مصلا یہ جو ڈیزاست 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 ایسی صورت میں کیا ہوا چی سب دو چی 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 پہلی بات انہوں نے لوگوں کو اندھر ڈال دیا کو 100 کرو لوگ کو اندھر ڈال دیرے کسی باہر نہیں آنے چی بھر حالت یہ جس building میں کو نکال مین گیٹ پر مار دیتے اب تم اندھر رہو مار سب کام کر رہی سب لوگ چل رہے دنیا میں تو ماس بھی ایئر لائن میں وہاں zero کو جب دنیا میں بیماری کی تکرہے پینڈیمک آپ کو یعنی وہاں پور پارٹی انہوں نے کی تھی جب دنیا پی پینڈ وہاں میں پارٹی منا رہی وہ شمپیون چل رہی ہے وہ نہارے لوگ پولوں میں عورتیں ہیں سب کچھ ہے دکھا رہے ہی نہیں ہم نے کو بیٹ کینسل کی مل کونکر کر دیا ڈیموکری سی فیل ڈیموکری پھر کھلنے لگی اکنومی کی پاور نہیں بجلی نہیں یہ نہیں یہ وہ نہیں سب ہم نے بات کر لی آج پرستی تھی یہ اگر کو پولسی ہٹ دیں گے لوگ کام پہ جائیں گے کام پہ جائیں گے کام ہے نہیں ایکسپورٹ ڈاؤن ہے ہر کوئی بینکرپسی کے کھار پہ کرے تو کرے گے دیرے دیرے جتنا اندر رکھیں گے اتنا کم امپاکٹ ہوگا دوسری آپ نے لگا دیو کام دن ڈاؤن بہار دکھانی دس دن دس بہار دن چینہ کام خبر نیوز کنیوز 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 تو جانتے چینہ میں تین گنگ سن دو گنگ سپورٹ ہے اس لئے بہار ہے دوسری گنگ مینز جیو جیو جنرل 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 چیمہ صاحب یہ سب سے بڑا کار کھانا چینہ دو لاکھ لوگ اور فلاک شپ جس کو دیکھ دیکھ بزنس بلاتے ہو اپل جیسے کو اپنے فسا دیا میں ایک بار بولا تھا چینیز اتنے تیز ہیں اگر ایلون مسگ جیسے کو فسا لی ہے he چینیز سپلکشن دیکھ ہماری جو موڈی جی کو لگی وہ میڈ ان ان جی جو پانچ بلین لوگوں کو بٹ رہی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے چین میں جو پروٹیسٹ ہو رہے چین جو لوگ نکل رہے چائنیز گورنمنٹ زنگ پنگ کے خلاب نکل رہے اور چین میں جس طریقے سے کوویٹ کے لگ ڈاؤن پھر سے سرور ہے پہلی بات تو یہ دوستو آپ پتہ چین کی گورنمنٹ پر ہمیں بلکل بھی وزواس کرنا ہی نہیں چاہیے چین میں گوگل بین چین میں یوٹیوب بین چین میں واتس اپ چین میں ایون آپ دیکھیں تو انسٹاگرام ہو یا جو بھی ٹویٹر ہو فیس بک ہو سب کچھ بین وہاں پر سارے پلیٹ فارم انہوں نے خود بنایا اور وہ چائنیز لینگ جو انڈسٹین کرتے وہ تک وہ سی میں تھے دوسری دنیا سے وہ چوڑنا ہی نہیں چاہیتے اپنے لوگوں کو پتہ نہیں ایسی کیا پالیسی ہے چین کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میڈن چائنہ کتنا پاپولر ہے کتنا دنیا بھر میں سب سے اگر پرولیکٹ بکھتے تو میڈ چائنہ کے بکھتے اس میں کوئی دو رائٹ نہیں ہے یہ سچ ہے تو وہاں کی لوگ ایک پرکار سے مجھے لگتا ہے بدھوہ مزدور جیسا بن چکے ہیں اور وس ان سے کام کرایا جاتا ہے اور ان کو وہ ہی کی ایک limited life enjoy کرنے کے لئے دیا جاتا ہے اب covid کو لے کر آپ دیکھیں تو covid چین سے فیلا ساری دنیا میں اگر آپ چین کے جو آکڑے جو چائنیز گورنمنٹ یا چائنیز میڈیا ریپورٹ کرتی ہے وہ دیکھیں آپ تو پوری دنیا میں ہی فیلا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو بھی بتائے کیسے ہو سکتا ہے covid میں جو death چائنیز نمبر ساری انڈیا کے ایک یا دو دن کی نمبر سے بھی کام ہے جب کو اینڈیا پر پی چینل کو سبسکرائب کریں میڈے کو شیئر کریں میں ملتا ہم کو بہت چل